اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو پاکستان موجودہ آٹو پولیسی کے سمرات جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں اور مختلف نئی کمپنیز پاکستانی مارکیٹ میں داخل ہو رہی ہیں وہیں پر چند روز پہلے سازگار انجنیرنگ نے ایک ڈاکومنٹ ریویل کیا جس کے مطابق انہوں نے گورنمنٹ سے ایک نئی کمپنی کے ساتھ شراکتداری کے لیے اجازت ماں کی ہے وہیں پر سازگار کا کہنا تھا کہ وہ بیک کمپنی کے ساتھ ساتھ اب ایک نئی کمپنی کی گاڑیوں کو بھی پاکستانی مارکیٹ میں پیش کریں گے وہیں پر ریسنٹلی جاری کیے گئے ڈاکومنٹ کے مطابق سازگار اپنے اس منصوبے کو سامنے لے آیا ہے اور اس ڈاکومنٹ کے مطابق سازگار جو ہے وہ چائنیز کمپنی ہاول کی گاڑیوں کو پاکستانی مارکیٹ میں پیش کرے گا ہاول یا ہاوال کہیں پر اس کو ہاوال کہا جاتا ہے کہیں پر اس کو ہاول کہا جاتا ہے یہ چائنیز کمپنی جی ڈی و ایم کی ایک ڈیویزن ہے جو کہ ایس ایو وی اور کروس اوور ایس ایو وی کے اعتبار سے اپنی پہچان رکھتی ہے اس کمپنی کو دوہزار تیرہ میں بنایا گیا اور یہ دنیا کی مختلف مارکیٹس کے اندر ایس ایو وی اور کروس اوور ایس ایو وی کے حوالے سے سپیشلائز سمجھی جاتی ہے ہاول دنیا کی مختلف مارکیٹس جن میں آسٹریلیا، آرجنٹائن، بنگلیڈیش، بلگاریا، نیوزیلینڈ، روشیا، ساؤت فریقہ، پیراغوئے، سعودی اریبیا، ملیشیا اور اس طرح سے دوسری بڑی مارکیٹس کے اندر موجود ہے وہیں پر ہالیا تھائی لینڈ میں جو جنرل موٹر جو امریکن کمپنی ہے اس کی فسیلٹی کو بھی جی ڈی و ایم نے خریدا ہے اور وہاں پر بھی یہ ہاول جو ہے وہ اپنی گارڈیوں کی اسمبلنگ یا منفیکچنگ کرے گی تو اگر ہم پروڈکشن کے اعتبار سے دیکھیں تو جو جی ڈی و ایم ہے یہ بہت بڑی کمپنی گردانی گئی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ریسنٹلی اپنی ٹین ملین جو پروڈکس سیلز کو عبور کیا ہے وہیں پر اگر آپ گزشتہ سال دوہزار بیس میں دیکھیں تو تقریباً ون ملین کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ انہوں نے سیل آؤٹ کی ہیں اگر ہم پاکستانی مارکیٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ آرٹو پولیسک کے تحت جتنی بھی نئی کمپنیز مارکیٹ میں داخل ہوئی ہیں ان کے پاس زیادہ تر کراس آور ایسیو ویز گاڑیاں موجود ہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو مارکیٹ کے اندر جو ایسیو ویز گاڑیوں کا رجحان ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جو مختلف نئی کمپنیز مارکیٹ میں اب آ رہی ہیں وہ بھی اپنی ایسیو ویز گاڑیوں کے حوالے سے جانی جاتی ہیں اور وہ گاڑی کمپنیز جو ہیں وہ اپنی ایسیو ویز گاڑیوں کو ہی مارکیٹ کے اندر لانچ کریں گی اگر ہم اس کمپنی کی پروڈکشن لائن کی بات کریں تو یہاں پہ جو قابل ذکر گاڑیاں ہیں جو کہ آپ کو موسٹلی مارکیٹ کے اندر نظر آئیں گی ان میں ایچ ون ہے ایچ ٹو ایچ سکس ایچ نائن یہ ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ آپ کو موسٹلی مارکیٹ کے اندر نظر آئیں گی البتہ اس کے علاوہ آپ کو ایچ فائیو ایٹ نائن اور اس طرح سے ایف سیون ہے پکڈوگ کے نام سے گاڑی ہے جو کہ آف روڈ وحیقل ہے تو یہ وہ گاڑیاں ہیں جو کہ مختلف مارکیٹ کے اندر فروحت کی جا رہی ہیں پیارا دوستو پاکستانی مارکیٹ میں ایک نئی کمپنی کا آنا یقینا ایک خوش آئند عمل ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کمپنی کس طرح سے اپنی کوالٹی اور اپنے میار کو برقرار رکھتی ہے اور اس مارکیٹ کے اندر ثابت قدم رہتی ہے وہیں پر سازگار کا جو پہلا منصوبہ بیک گاڑیوں کا منصوبہ ہے وہ بھی تقریباً ایک سال تاخیر کا شکار ہے اور کمپنی کو اس کے اوپر بھی اپنی پیشرف شو کرنا پڑے گی تاکہ عوام کے اندر اپنے اعتماد کو برقرار رکھا جا سکے پہلا دوستو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ موسیقی